اسلام علیکم امید ہے سب دوست بھائی خرید سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو لائک کیا سبسکرائب کیا اور کومنٹ کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی اسی طرح میرے ساتھ جھوڑے رہیں گے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج ہم بات کریں گے ائر گن کی پاور بڑھانے کا طریقہ اور رینج بڑھانے کا طریقہ تو دوستو بہت ہی بہترین اور اتھنٹی قسم کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جو میرا سپیشل اپنا ذاتی تجربہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں کہ ائر گن کا جو سپرنگ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے ائر گن کا سپرنگ چیک کرنا ہے کہ آپ کا سپرنگ لوز ہے اگر آپ کا سپرنگ لوز ہے تو اگر آپ اسی برینڈ کا سپرنگ لیں گے تو وہ آپ کو بہت مہنگا بھی ملے گا اور وہ اتنا خاص چلے گا بھی نہیں تو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں تو آپ ان سے بولیں کہ ائر گن کا سپرنگ چاہیے میں نے دو سپرنگ رکھے ہوئے یہ یوز میں ہیں یہ ابھی ختم ہو گئے مگر میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھے ہوئے تو دوستو آپ نے سپرنگ لینے کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ سپرنگ جو ہے اس کے جو کڑے ہیں جو رنگ ہیں یہ آپ نے گنتی کر لینے ایسے ملک ایک دو تین چار پانچ ہے ایسے یہ جتنے بھی ہیں آپ نے گنتی کر لینے اور وہ یاد رکھنے یا لکھے رکھ لینے اپنے پاس اور دوسرا سپرنگ کیا جو موٹائی ہے جو سائز ہے آپ نے اس کو ناپنا ہے اس کو ناپنے کا آسان طریقہ یہ ہے دوستو کہ آپ نے اس کے ساتھ سیاہی لگا لینی ہے سیل گا کہ آپ کاغذ پر ایسے سٹیمپ کریں گے اس کو تو نشان لگ جائے گا تو آپ وہی شاپکی پر وہ جا کر دکھیں کہ اس سائز کا میں سپرنگ چاہیے تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سپرنگ تھوڑا سا آپ لمبا لیں اگر فرض گیا کہ یہ چالیس رنگ والا سپرنگ ہے آپ کا تو آپ نے تک میں پینتالیس رنگ والا لینا ہے یہ ہر رنگ میں آپ کو مل جائے ہر رنگ کے سائز میں آپ کو یہ مل جائے گئے یہ مشکل نہیں ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایر گن میں جب ڈالنا ہے سپرنگ تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سپرنگ دو ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک سپرنگ بڑا ہے یہ دیکھیں دو کڑے سے بڑا ہے تو آپ کی ایر گن میں اگر چالیس فرض گیا کہ چالیس کڑوں والا سپرنگ ہے تو آپ نے اس کے ترتالیس کڑے رہ کر باقی کڑوں کو کار دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سپرنگ کا کڑا کٹا ہوا ہے یہ اس طرف سے یہ دیکھیں اوریجنل ہے جنون حالت میں ہے اور یہ اس سٹ سے میں نے یہ کٹا ہوا ہے اور اس کو کٹنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے دوستو آپ تھوڑا سا کٹ لگائیں گے اس کو تو پلاس کے ساتھ ایسے بین کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اس سے ہوگا کہ آپ کی ایر گن کا جو پاور ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو فرض کیا اگر آپ سپرنگ ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ یہ ایر گن کاک نہیں ہوتی فرض کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں تک جاتی ہے کاک نہیں ہوتی تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اندر سے کہ سپرنگ بلکل کلوز ہو جائے گا تو اگر نہیں آپ نے اگر ترتالیس کڑے رکھے ہوئے ہیں تو اگر کاک نہیں ہو رہی ایر گن تو آپ نے سپرنگ دوبراہ نکالنا ہے نکال کے اس کا ایک کڑا اور آپ نے کار دینا ہے اس سے ہوگا کہ آپ کی ایر گن کی جو پوری طاقت ہے وہ بن جائے گی اور پریشر بھی بہت اچھا بن جائے گا ایسے آپ اپنی ایر گن کا سپرنگ ڈال سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا اور نیکسٹ ویڈیو دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایر گن کی پاور چیک کیسے کر سکتے ہیں آپ چیک کریں گے ایر گن کی ایر گن کی پاور سہی ہے سپرنگ سہی ہے اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ سہی ہے اس پر نیکسٹ ویڈیو میں اس پر بناؤں گا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ